یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ ہم سنتے آ رہے ہیں کہ کسی صوفی بزرگ حضرت نعمت اللہ ولی نے کوئی چیزیں جو ہیں اپنی فارسی کے کلام میں شاعری کے طور پر ان کو پیشنگوئی کے مطابق آج سے آٹھ نو سو سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اسلامی دنیا میں چھوٹے سے لے کے خاص طور پر بڑے واقعات اس کے بارے میں انہوں نے آج سے آٹھ نو سو سال پہلے اپنی شاعری میں اپنی فارسی شاعری میں وہ پیشنگوئی کی صورت میں بتا دیا تھا تو خاص طور پر اس کا جب سے سوشل میڈیا عام ہوا ہے وہ لالکوپی والا مسخرہ ایک ہے وہ کیا نام ہے اس کا زیادہ آمد اس نے اور اوریا مقبول جان وغیرہ اس قسم کے حرامیوں نے اس کا بہت زیادہ چرچہ کیا ہوا ہے لیکن یہ کوئی نئی بات تو نہیں میں کیا رہا ہوں بھئی یہ تو جب ہم قادیانیوں کی تاریخ اور ان کے کتب اور ان کے رسائل کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ قادیانیوں نے تو انیسو بیس تیس چالیس پچاس ساٹھ اس وقت کے وقتوں سے ہی صوفی بزرگ نعمت اللہ شاہ کے بارے میں بتایا کہ اس نے اپنی شائعی میں مرزا قادیانی کے بارے میں بھی بتا دیا تھا کہ وہ ایک آئے گا اور اس طرح اس کا بیٹا بڑا پھر اس کے مشن کو آگے لے کے جائے گا تو وہ اپنے اوپر منصوب کر رہے ہیں اور بعد میں جو پاکستان بن گیا تو اس کے بعد آپ اس کو حیرت ہے کہ جو جو پیشنگوئیاں ہیں وہ زیادہ تر پاکستان کے ان لوگوں کے متعلق کر دی گئی ہوئی ہیں جو قادیانی تھے یا قادیانی نواز سے جیسے ایوب خان اب ایوب خان وہ بندہ ہے جس نے انیس سو تریپن میں جا کے مسلمانوں کو گالیاں کہیں کہ خبردار سیدھے ہو جو ورنام تو میں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور نو سو سال پہلے ایک صوفین بزرگ اللہ کی خبر پاکے اس نے شائری کرنی شروع کر دی اور ایوب خان کا ذکر کر دیا اب اللہ کو پتا نہیں ہے کہ ایوب خان تو مرضی ہے یہ بات ہے کیا اللہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ ایوب خان انیس سو تریپن میں یہ کرے گا وہ مرزیوں کی بیعت بھی کرے گا وہ مرزیوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک اور ان کو مسلمان مانے گا ان کی عزت کرے گا ان کے ساتھ جو ہے دوستیاں کرے گا ان کو اچھے اچھے عدے دے گا ان کو پاکستان کا مالک بنا دے گا جو سہونی دجالی ریاست امریکہ کے آگے پاکستان کو فروخت کر دے گا پاکستان کو کیا کہتے ہیں پاکستان کو گروی رکھ دے گا امریکہ کے اب اللہ کو یہ باتیں معلوم نہیں تھی جو اس نے ایک صوفی بزرگ کو بتا دی کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے خبر پا کر جو کہ ایک مرد با خدا نعمت اللہ ولی نے ہندوستان میں جو ہے چیزیں وہ جو ہندوستان میں اپنی ولایت اور اہلِ کشف ہونے کا شہرہ رکھتا ہے وہ جناب اللہ سے اس نے خبر پائی کہ یہ 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 جس میں ایوب خان کا بھی ذکر ہے جس میں سیونٹی ون کی وار کا بھی ذکر ہے جس میں سکسٹی فائف کا بھی ذکر ہے جو کہ جس میں زیادہ تر قادیانی فوجی افسروں کو ہی ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے تو عجیب سا یہ انہوں نے گاڈ مڈ کر دی ہے پتہ نہیں اس لوگوں کو کنفیوز کرنے کا انہوں نے ٹھیکا لیا ہوئے بھئی اس کا تو بہت تفصیل سے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی اور جو بالکل اور بالکل ایسا نہیں جیسا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جی یہ ہوا وہ ہوا اب اللہ تو جانتا ہے کہ کون مسلمان ہے اور کون غیر مسلم ہے انہوں نے اس کو کہا کہ جی افغان جہاد کے بارے میں بھی جو ہے اس کی پیش گوئی ہے جبکہ وہ تو جہاد شریعت کے مطابق ہے ہی نہیں اب اللہ کو اللہ نے اپنی شریعت بنا کے اس کو فکس کر دیا کہ یہ میار ہے کسی چیز کو جہاد کہنے کا یا نہ جہاد کرا دینے کا ایک شرط بھی افغان جہاد کی جو ہے شریعت کے مطابق پوری نہیں ہوتی اور یہ بینچود لگے ہو یا نہیں جی وہ تو کسی صوفی بزرگ نے پہلے بتا دیا تھا کہ ہندو وہ افغانستان میں جو ہے نا روس کو شکست ہوگی تو بھائی یار یہ کیا اور وہ جہاد کریں گے سبحان اللہ یعنی شریعت کے مطابق جو جو چیز جہاد ثابت نہیں ہو سکتی اب اللہ جو ہے اپنے کسی ولی اللہ کو یہ خبر دے رہا ہے کہ انیس سو اسی میں جہاد ہوگا اور وہ پیشنگوئی کی صورت میں سامنے آگیا ہے خیر یہ ایک بات ترین پروپوگنڈا ہے اس سے بچ کے رہنا چاہیے حقائق بالکل مختلف ہیں لیکن بالکل یہ قادیانی پیٹرن پر سارا کچھ ہو رہا ہے اس کو لوگ اگر نہیں سمجھیں گے تو گمراہ سے گمراہ تر ہوتے جائیں گے بہرحال صوفی بزرگ نعمت شاہ کے متعلق جو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پیشگوئیاں کی ہیں تو یہ کوئی آج کی بات نہیں بلکہ اگر ہم قادیانیوں کے رسائل ان کی کتب اور ان کے جو مجلہ ہیں ان میں جائیں تو کسرت سے یہ لوگ جو ہیں نعمت اللہ ولی کی جو پیشگوئیاں ہیں اس کو اپنے متعلق بھی جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہ مرزا قادیانی اور اس کی اولاد کے بارے میں ہیں جیسا کہ ستائیس مارچ انیس سو چالیس کے الفضل میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ایک ہیڈنگ دی ہوئی ہے پسرش یادگار میں بھی نہ مرزا قادیانی نے اپنے وسالہ نشان آسمانی متوبہ اٹھارہ سو بانوے میں حضرت نعمت اللہ ولی علیہ الرحمہ کے بعض اشار نکل فرمائے ہیں یہ اشار مرزا قادیانی کے متعلق ایک عظیم و شان پیشگوئی پر مشتمل ہے حضرت نعمت اللہ صاحب نے ان اشار میں اللہ تعالی سے قبر پا کر اللہ تعالی سے قبر پا کر ایسے واضح امور بیان فرمائے ہیں جن کا تعلق مرزا قادیانی کے زمانہ بیست سے اور اس سے قبل اور بعد کے واقعہ سے ہے مرزا قادیانی لکھتا ہے ماں سوائے اس کے کہ ایک اور پیشگوئی ہے جو کہ ایک مرد با خدا نعمت اللہ نام نے جو ہندوستان میں اپنی ولایت اور اہل کشف ہونے کا شہرہ رکھتا ہے اپنے ایک قصیدہ میں لکھی ہے اور یہ بزرگ سات سو انچاس برس پہلے ہمارے زمانے سے گزر چکے ہیں اور اس مدت ان کے قصیدہ کی تعلیف کو بھی ہو چکی ہے جس میں یہ پیشگوئی درج ہے واضح ہو آگے کیا لکھتا ہے واضح ہو کہ نعمت اللہ نعمت اللہ ولی رہنے والے دلی کے نوا کے کہ نعمت اللہ ولی رہنے والے دلی کے نوا کے اور ہندوستان کے اولین اولیہ کاملین میں سے مشہور ہیں اور ہندوستان کے اور ہندوستان کے اولیہ کاملین سے مشہور ہیں ان کا زمانہ پانچ سو ساٹھ ہجری ہے ان کے دیوان کے حوالے سے بتایا گیا ہے آگے بریکٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب کا نام مرز قادیانی نے لکھ دیا ہے نشانِ آسمانی واہ بھئی واہ ان سطور سے ظاہر ہے کہ مرز قادیانی کے نزدیک حضرت نعمت اللہ ولی کا روحانی مقام کیا تھا اب میں حضرت نعمت اللہ ولی کا ایک شیر اور اس کے متعلق مرز قادیانی کے بیان فرمودہ تشریف پیش کرتا ہوں شیر یہ ہے دورے اونچون شد تمام بکام پسرش یادگار میں بھی نم تشریف یعنی جب اس کا یعنی مرز قادیانی کا زمانہ کامیابی کے ساتھ گزر جائے گا تو اس کے نمونے پہ اس کا لڑکا یادگار رہ جائے گا یعنی مقدر یوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک لڑکا پارسہ دے گا جو اس کے نمونہ پہ ہوگا اور اس کے رنگ سے رنگین ہو جائے گا اور وہ اس کے بعد اس کا یادگار ہوگا در حقیقت اس آجز کی اس پیشگوئی کے مطابق جو لڑکے کے بارے میں کی گئی ہے نشانِ آسمانی صفحہ نمبر پندرہ اصل میں قادیانی جو مجلہ الفضل کے مطابق یہ جو پیشگوئی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب مرزا قادیانی کا مشن جو ہے وہ تمام ہو جائے گا تو اس مشن کو کنٹینیو کرنے کے لیے جو ہے نا اس کا بیٹا میدان میں آئے گا جس کا نام یہ مرزا محمود احمد کہتے ہیں جس کو تو یہ اس کے ساتھ جو ہے یہ نتھی کی جا رہی ہے اب مسئلہ پھر وہ ہی ہے کہ بات کیا ہے کہ جس مرزا قادیانی کو یہ نبی مانتے ہیں اس نے اپنی کتاب میں دیکھئے نبی کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالی سے حکم آتا ہے جو معلومات اللہ تعالی سے آتی ہے وہ آگے شیئر کرتا ہے اب اللہ تعالی نے ایک ولی نعمت اللہ کو شام کے شہر میں پیدا کیا نبی ہے تو وہ پھر ان کا زیادہ زندگی کا حصہ جو ہے وہ آہ 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 ایران میں سینٹرل ایشیا عربوں کے ممالک میں علیپو شہر میں پیدا ہوئے تھے وہ کیا اس کو ہاں تو یہ جو ہے یہ مصر یہ جو سوریہ کا آہ سیکنڈ بگست سیٹی ہے آہ علیپو تو وہاں سے وہاں وہ پیدا ہوئے اور اس کے بعد وہ ان کا انتقال ایران میں ہوا اور وہ ساری زندگی ہندوستان میں نہیں آئے اور ان کا جس کو یہ نبی مانتے ہیں مرزا قادیانی کو اس نے اپنی کتاب نشانِ آسمانی میں لکھا ہے کہ جناب یہ دلی کا رہنے والا تھا اب یہ حالت ہے تو یہ چھپا ہوا جھوٹ یہ چھپا ہوا جھوٹ کون بول رہا ہے جس کو نبی مانا جاتا ہے جس بینچو تو وہ مرزا قادیانی کو اب آپ مجھے بتائیں کہ جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعوی بھی دیتا ہے کہ وہ نبی ہے اور جھوٹ بھی بول رہا ہے اگ یا جاہل اتنا ہے کہ اس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ جس آدمی کے بارے نعمت اللہ کے بارے میں وہ تو ہندوستان کبھی آیا نہیں نہ ہندوستان میں پیدا ہوا نہ دلی میں رہا تو جہالت ہے جھوٹ ہے مکر ہے فریب ہے اور کوئی نبی ان خراب چیزوں کا تو ہو ہی نہیں سکتا نہ اللہ کا نبی جھوٹ بولتا ہے نہ وہ مکر فریب سے کام لیتا ہے نہ ہی وہ جاہل ہوتا ہے تو یہ تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ایک شخص جو سیریہ میں پیدا ہوا علیپو میں پیدا ہوا جس کا مزار جو ہے وہ ایران کے شہر میں ہے جو ہندوستان کبھی آیا نہیں اور ایک شخص جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے اور وہ اپنی کتاب میں کھلا جوٹ لکھ رہا ہے اب مجھے بتاؤ کہ کیا کوئی ولی جوٹا ہو سکتا ہے ہرگز نہیں اور کوئی نبی جہل بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کو لاعلمی کا یہ عالم ہے کہ ایک شخص جو ہزاروں میل دور پیتا ہوا علیپو میں اس کو کہہ رہا کہ دلی کا رہنے والا ہے جو دلی کبھی آیا نہیں تو دو چیزیں ظاہر ہوئیں ایک تو اس نے جھوٹ بولا اور دوسرا اس کی جہالت تو نبی نہ جھوٹا ہوتا ہے نہ جاہل ہوتا ہے اب کوئی مرضی پوری خاص طور پہ وہ جو کیا نام ہے اس کا تاہر احمد پٹی چھوٹ رہی اٹی جس نو تو نبی مان نا پی آو ہوتا جاہل ہیں ہوتا 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 جس بندے متعلق کو بیان دے رہے ہوتا دلی آیا دلی پیدا ہوتا ہندوستان دی چھو دے قدم آئے ہوتا آئے ہی نہیں کدھی اور تم اب بتاؤ اگر جی تُو اپنے اصل دیں تو فیرون عددس کے اے مرز قادیانی نے چوٹ لکھیا ہے یا جہالت تو یہ دکھ لوں جس چیز کو بھی تم کہو گے تو وہ نبی کی کوالٹی نہیں آتی کچھ سوچ کچھ سوچ جی تُو حل آلی ہیں تیاز مطلق ایک پروگرام کر ثابت کر کہ تیرا دلے نے مرز قاسیانی نے سچ بولیا ہے کہ نعمت اللہ ولی اندوستان دار رہیان اللہ سی لیکن میں پتا ہے قیامت آ سکتی ہے کوئی قادیانی اس کے بارے میں میرے میری بات کا جواب دے ہی نہیں سکتا تم لاکھ اپنے چیلوں کو وہ ٹوپی والا حرامی وہ جو یوسف قذاب کا صحابی اپنے آپ کو کہتا ہے وہ ہو یا اور یا ہو یا کوئی جنرل شویب ہو یا کوئی بھی ہو ہرگز اور ہرگز اس بات کا جواب نہیں دے سکتی تو ظاہر ہو رہا کہ تم جھوٹے ہو اور سنو تو اس پیش گوئی کو جو ہے کہ ایک بیٹا ہوگا جو اپنے باپ کے مشن کو پورا کرے گا ایک اہل عدیث یا وہابی کوئی محمد جعفر ہے وہ اس نے اس پیش گوئی کو سید احمد بریلی پر لگا دیا کہ یہ جو ہے نعمت شاہ علی نے اصل میں ہندوستان کے جو احمد سید احمد بریلی ہے وہ اس کے اوپر منصوب کی ہوئی ہے اور مرضائی جو ہے وہ کہتے ہیں نی جی یہ تو قادیانیوں پہ ہے مرز قادیانی کے بیٹے کے اوپر ہے کہ وہ جو ہے اس اس ڈیبیٹ میں تو یقیناً اور یقیناً نہ تو اس پیشگوئی کا کوئی سرپاؤ نظر آتا ہے لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کے بچے پیدا ہوئے جو اپنے باپ کے نقشے قدم پر چلے اور ایسا تو نہیں کہ وہ مرز قادیانی جس کو امت میں اکثریت نے رد کیا ہے جو تھا بھی جوٹا اب جوٹا تو نبی نہیں ہو سکتا جاہل بھی نبی نہیں ہو سکتا تو یہ خامخواہ کی بیث انہوں نے آپس میں کافی عرصہ جاری رکھی تیس چالیس کی دہائی میں وہ کہتے تھے وہ بھی کہتے تھے یہ سید احمد بریلی کے بارے میں اور مرضی کہتے تھے نہیں یہ تو ہمارے اس کے بارے میں اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ کوئی نعمت اللہ صاحب نے ایسی باتیں کس کے بارے میں کی تھی کی تھی یا نہیں کی تھی یہ بھی ایک question mark ہے لیکن کہتے ہیں کہ جی انہوں نے بہت سارے واقعات جو ہیں جو اسلامی تاریخ کے turning point ہیں وہ تو جی نو سو سال پہلے بتا دیئے تھے اب ہم یہ دیکھتے ہیں مختصر سی بات کہ یہ نعمت اللہ ولی کون ہے اس کے بارے میں جو مجھے معلومات ہوئی ہے وہ یہ ہی ہے کہ یہ شخص اقیدتا اہل تششید کے نزدیک تر تھا اور چاندے اور کچھ چیزیں بھی اس میں پائی جاتی تھیں واللہ وہ کیا ہیں کیا نہیں ہیں دیکھیں جی یہ شاہ نعمت اللہ ولی کے بارے میں جو ایک اتھینٹک سمجھ نہ چاہیے جس کو ایک قدیمی تاریخی کتاب ہے جس کا نام ہے جس کا نام ہے تاریخ فرشتہ اس میں ضرور ہے کہ میرے خیال میں پانچ سو سات یا چھ سو سات نمبر پیج کے اوپر حوالہ ہے جب دکھن کا ایک بادشاہ تھا احمد شاہ وہ ان سے بہت زیادہ متاثر تھا اس نے بہت زیادہ ان کی کرامات کے واقعات سن رکھے تھے تو عقیدت رکھتا تھا ان سے تو اس نے اپنے وزیروں کو بیجا کے جا کے یہ توفے جو ہیں وہ فلان پیر صاحب کو جا کر دے دو تو وہ ایران گئے اور وہاں جا کے انہوں نے اپنا ان کو توفے دیئے جو بادشاہ نے بیجے ہوئے تھے تو ان سے یہ بھی ریکویس کی کہ بادشاہ چاہتے ہیں کہ آپ ہندوستان تشریف لے تو اس نے کہا کہ میرے میں تو ایک سو سال زیادہ بیر بزرگ آدمی ہو گیا ہوں میں تو اتنا سفر نہیں کر سکتا تو انہوں نے کہا اچھا چلیں آپ نہیں تو آپ اپنے بیٹے کو بیج دیں تو اس کو اپنے بیٹے سے بڑی محبت تھی جس کا نام تھا پوتہ جو ہے اس کا وہ آ گیا تھا ہندوستان میں اور اس کی بڑی انہوں نے استقبال وغیرہ کیا اور شاید وہ وہیں پر پیدا ہوا وہیں مرا اور اس کی جو ہے اولاد بھی وہیں پر ہندوستان کے دھکھن میں ہی رہی لیکن نہ تو نعمت نعمت شاہ خود آئے ہیں وہاں پر ہندوستان میں اور نہ ہی اس کا بیٹا آیا ہے البتہ پوتے کے بارے میں ذکر آیا کہ وہ آیا تھا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ وہ دلی میں رہنے والے اب جو نزدیک ترین جو ہامسر کہا جا سکتا ہے وہ تو فرشتہ ہے اور کافی اس کی تاریخ کے حوالے سے کافی باتیں جو ہیں وہ ایتھینٹک بھی ہیں اور جو وہ اس کو تو کہہ رہا کہ وہ ہندوستان نہیں آیا تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جو سمینے سے تعلق رکھنی چاہیے لیکن ہمارے یہاں اہم نکات کو ہی فراموش کر دیا جاتا ہے ایک شخص ہندوستان کبھی آیا نہیں اس نے ہندوستان کے بارے میں اتنی زیادہ معلومات دے دی ہندوستان کے لوگوں کے بارے میں یہاں مغل بادشاہوں گے یہاں وہ رضیہ سلطانہ ہوگی یہاں پر شیرشاہ سوری تک آئے گا یہ وہ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی پیشگوئیاں جو ہیں وہ صرف ہندوستان کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ وہ ہندوستان کو ہی پورا عالم اسلام سمجھتے ہوں لیاسا پھر کوئیچن مارک آ جاتا ہے کہ یہ اہم واقعہ نہیں ہے کہ پاکستان میں عیوب خان کی حکومت بنی اور اس کو ختم کر دیا گیا یہ تو لکھا ہے اس میں پیشن گوئیوں میں لیکن جب وہ اس کا انتقال ہوا ہے 1430 میں تو وہ تو اور 1400 ایٹیز میں نائنٹیز میں شاید وہ اسلامی دنیا کا ایک بہت بڑا نقصان کہ وہاں 800 سالہ سپین کے اندر حکومت جوہاں مسلمانوں کی ختم ہو گئی لاکھوں لوگوں نے ہجرت کی اور پھر اس کو قتل عام بھی ہوا ان کو کنورڈ بھی کیا گیا کرسچینٹی میں ان کے ساتھ بڑے ظلم ہوئے اس کے بارے میں تو حضرت نے کوئی پیش کوئی نہیں کی جبکہ یہ بہت بڑا ایونٹ ہے وہ کیا کہتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ ہے مسلمانوں کی طریق کا کہ آٹھ سو سال کی حکومت وہاں سے ختم ہوئی جس کو سکوت غرناط غنا بھی دیا جاتا ہے جس میں مسلمانوں کو باترین شکست یا رسوائی کا سامنا کرنا پڑا اور وہ جان بچا کر واپس سپین سے مراکو وغیرہ کی طرف آکے راستے میں کتنی ان کی کیجویلیٹی کتنے نقصان ہوا اس کا کوئی شمار نہیں اس کا ذکر نہیں کیا گیا کیا یہ چھوٹا واقعہ تھا تاریخ مسلمانوں کی جو عالم اسلام کا چھوٹا واقعہ ہے بتاؤ آلم اسلام کی جو تاریخ کا ایک بہت بڑا ایونٹ جو نعمت شاہ کے مرنے کے کچھ عرصے بعد روح پذیر ہوا وہ یہ تھا کہ ایران جو کہ اکثریت سنی مذہب پر تھا ہنفی سنی تھے لیکن اس کے بعد صفوی آئے اور صفوی نے سارے ایران کو شیعہ مذہب میں کنورٹ کر دیا یہ بہت بڑا واقعہ تاریخ کا جہاں کہ وہ رہنے والے ہیں جو زبان بولتے ہیں جن لوگوں کے اندر رہتے ہیں ان کے بارے میں حضرت نے پیش گوئی نہیں کی کہ یہ تو یہاں پر شیعہ ازم چھا جائے گا تو عجیب بات ہے پیسر کی جنگ میں ایوب خان کا ذکر کیا انہوں نے جناب وہاں مغلوں کے بچوں تک کا ذکر کیا ہے کہ فلان کا بیٹا بچہ بنے گا اس کا یہ نام ہوگا اب آپ مجھے کہ اتنے بڑے واقعات کو کا کوئی حوالہ نہیں ملتا یہ نہ صرف تاریخ اسلام کا بلکہ پوری دنیا کی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ 1940 میں دوسری جنگ عظیم کے بعد اسرائیل بن جائے گا اس کے اوپر کسی نے توجہ نہیں دی لیکن یہ جناب اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو یقیناً اور یقیناً ہم موڈرن ہسٹری آف اسلام میں جو مجھے یاد پڑتا ہے وہ جو جدو جہد ہوئی ہے اپنے ملکوں کی ازادی کے لیے جس میں لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں وہ الجزائر نے اپنے وقت کی سوپر پاور جس میں ان کی کالونی تھی جو الجزائر فرانسیسیوں کی فرانسیسیوں کے پاس تمام اسلح تمام طاقت بہترین فوج اور ہر طرح حتیٰ کے مقامی بھی جوتے وہ بھی بہت سارے لوگ فرانسیسیوں کی مدد کر رہے تھے لیکن الجزائر کے بہادر عوام نے بغیر پیٹرو ڈالر کے یاد رکھے ہیں امریکہ سے کوئی پیسہ نہیں ان کو ملا پاکستان سے ان کو کوئی افلا نہیں ملا ایران سے نہیں ملا سعودی عرب سے نہیں ملا جیسے کے افغان مجاہدین سو کول مجاہدین جاپان سے لے کر کینیڈا دنیا کے ہر ملک نے ان کو پیسہ دیا اسلا دیا اجرتی قاتلوں کو وہاں بیجا گیا کہ روسیوں کے خلاف آپ جنگ کریں حرام کا پیسہ جو امریکہ نے کسینو سے بنایا ہے جو سود کے پیسے سے آیا ہوا ہے جو سور کے سیل سے ان کو پروفٹ ہوا شراب کی سیل سے جو پروفٹ ہوا وہ جناب انہوں نے افغان جنگ میں انڈیل دیئے حرام کے پیسے پیسے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جاؤ روسیوں کو مارو جہاد کا نام لو یہ کرو الجزائر میں اس کے مقابلے میں نہ القاعدہ نے آکے اس کی مدد کی نہ اسامہ بیل آدم نے اس کی مدد کی نہ اور اسی قسم کے اخوان المسلمین یا کوئی سو کولڈ جتنے بھی اسلام اسٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ تو کوئی ان کی مدد نہیں کرنے آیا جیسے کہ افغانوں کی مدد کی اس کے باوجود تن تنہا انہوں نے اپنے ملک کو ازاد کروایا کن سے فراسیسیوں سے اس کو جہاد نہیں کہا جائیں گے نہ ان بچاروں نے کبھی یہ کہا کہ ہم کوئی جہاد کر رہے ہیں وہ تو اپنی فریڈم کے لیے لڑ رہے تھے ہم اب یعنی پچاس ساٹھ سال کی تاریخ کوئی انہوں نے مس کر کے رکھ دیا میں اس کا کیا جواب دے سکتا اب یہ آئیں اگر امریکہ کے حرام کے پیسے پہ اسرائیل کے اصلے سے یہودی جو مسلمانوں کا ساتھ سے وہ وہاں پر افغانستان میں انڈیل دیے جائیں وہ جہاد ہے آئل جزائر وہ کیا کرتے تھے ایک گولی خریدنے کے لیے آئل جزائر کے لوگ جو ہیں آپس میں فنڈ کرتے تھے آپس میں چندہ لے کے تو وہ اسلحہ خریدہ کرتے تھے اور وہ اپنا ملک چھوڑ کے نہیں بھاگے افغانستان کا تو جیوگرافیا ایسا ہے کہ دس لوگ اگر پہاڑ پہ جا کے بیٹھ جائیں تو وہ دو ڈویزن فوج کو روک سکتے ہیں الجزائر میں ٹھیک ہے کہ اس جگہ پہاڑ ہیں لیکن ایسے نہیں ہیں جیسے افغانستان میں آئیڈیل ہیں لیکن وہ میدانوں میں بھی جنگ انہوں نے کی اور فرانس کو انہوں نے شکست دیا بے شمار بے شمار قربانیہ دینے کے بعد کبھی آپ ان کی تاریخ کو تو جا کے دیکھیں آپ بھول جائیں گے افغان ور کو تو یہ کیسے فضول تاریخ یہ کل کی بات ہے اور دیکھئے الجزائر والے اپنے ملک کو انہوں نے نہیں چھوڑا مصر میں پانچ لاکھ نہیں بیج دی لیبیا میں دس لاکھ جانے بچانے کے لیے نہیں گئے تھے جس کو پوری امریکہ کی برطانیہ کی اٹلی کی ہر ایک سپورٹ بھی کر رہا تھا اور ان کے پاس تو کوئی سپورٹ کا ذریعہ بھی نہیں تھا پھر بھی انہوں نے انقلاب کیا ان کو شکست دی اپنا ملک ازاد کروایا لیکن کبھی زاد حامد اور یا مقبول جان اور یہ کبھی بھی اس کا ذکر نہیں کریں افغان جہاد افغان جو شریعت کے لحاظ سے جو ابھی بھی یہ چیزیں جان کر جہاد کہہ رہا ہے وہ اللہ کی زد میں بات کر رہا ہے جہا تو اس کے جو کنڈیشن ہیں وہ افغان جہاد پوری نہیں ہوتی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ایک اللہ کے ولی نے اللہ کے حکم سے جو ہے اللہ کی دی خبر کو پیش گوئی میں بتا دیا اور افغان جہاد کا نام لے لیا اب اللہ ایک طرف یہ ان کے اندر کوئی فاسد و فاجر لوگ نہ ہو یہاں پر تو جس کریکٹر کے لوگ تھے وہ تو میں جانتا ہوں پھر چوبیس کمانڈر تھے ایک وقت جہاد تو کہتا ہے ایک کمانڈر ہونا چاہیے پھر یہ کہتے ہیں جی انہوں نے پتھروں کے ساتھ جہاد کیا اللہ تو کہتا ہے اگر آپ کے پاس دشمن کے مقابلے پہ سورسز نہیں ہے جنگ کرنے کے تو آپ جہاد کا اعلان نہیں کرو کیونکہ ہلاکت ہے اور ہلاکت اللہ کو پسند نہیں لیکن یہ بد ودی ہی لگے ہوئے تو بہت سارے میں پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں جہاد تو ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ نعمشا ولی کی جو پیشگوئیاں ہیں ہم ان کو ہمیں پیشگوئیوں کے اوپر یقین نہیں کرنا چاہیے جو مجودہ صورتحال ہے اس کے مطابق اگر پیشگوئیاں ہیں تو پھر بیٹھے رہیں کہ اس نے بتا دیا کہ آخر میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ باتیں تو ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی انہوں نے کہا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اور مسلمانوں کو لیڈ کریں گے دجال کے خلاف جانگ ہوگی اب ہمارے لئے وہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر ہے تو اس میں کوئی تالمیل نظر نہیں آرہا کہ اتنے اہم واقعات کو انہوں نے کیسے اگنور کر دیا اگر وہ عالم اسلام کے لئے تھے اور چھوٹے چھوٹے واقعات جس میں اکثر کریکٹر پاکستان کے فوج وغیرہ یہ خادیانی ہیں تو کیسی ہم ان چیزوں کو قبول کر لیں تو یہ ذرا وہ ہارڈ قسم کی گولی ہے ایسے نہیں وہ بے شمار واقعات ہیں جن کا اور پھر یہ اپ گریڈ ہوتا رہتا ہے پندرہ سال پہلے کی یا بارہ سال پہلے کی اس کو کیا بولتے ہیں زاد آمد وغیرہ کے پیشن گوئیوں کو سنیں تو اس میں جو پندرہ سال تاک حالات تھے اس کے مطابق جو ہیں وہ پیش گوئیوں بتائی گئی ہیں اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ تو جی نو سو سال پہلے انہوں نے بتا دیا تھا کیا نام نیمشہ ولی نے بتا دیا تھا کہ کرونا بھی آئے گا پندرہ سال پہلے کیوں نہیں بتا گیا یہ کرونے کے تے ہیں کہ طالبان اور یہ کوئی جہاد یا جانگ مانگ نہیں تھی یہ وہاں ایک مخصوص حدف کے لئے آئے تھے مخصوص حدف کے لئے چھوڑ کے چلے گئے آو جی افغانو کر لو اور وہاں جو کھچڑی بنے گی آج نہیں کل وہ سب کے سامنے آپ دیکھ لیں گے تو ہمیں نہیں معلوم طالبان میں کون کون کیا ہے بلا شبہ جس میں بے شمار پہلی طالبان حکومت میں بھی بے شمار انٹی پاکستان اہلی مینک تھا اور مجودہ میں تو بہت زیادہ ہے اور ممکن ہے کہ یقیناً ایک خاص ایک پولیسی کے تحت ان کو پہلے نکالا گیا پھر لائی گیا ہے سامنے نظر آ رہا ہے لوجیکل سی بات ہے ایک آدمی ہے جو ٹینک میں بیٹھا ہو اس کا اتنا شک گولہ ہے اس کے پاس اسلاح ہیلی کوپٹر ہے اور وہ ایک ہاتھ میں موٹر سائیکل کے اوپر اس نے طالبان نے ہیلمٹ بھی نہیں پہنا ہوا بلٹ پروف جیکٹ اور وہ جناب ٹینک والے کہہ رہے ہیں جی آجاؤ بھئی آپ ہمیں ظاہر ہے کہ ان کو ہدایات تھیں کہ بھئی آپ میں نہیں کرنا تو برنہ اسکر کا کام تو دفاع کرنا ہے تو جنگ تو ہو ہی نہیں پلان میں ایسا تھا افغان جو امریکنز وہا سے گئے ہیں بگرام ائرپورٹ سے تو انہوں نے سب سے پہلے کس کو بتایا کہ ہم جا رہے ہیں تالیبان کو ابھی وہ پوری طرح نکلے نہیں تھے اور تالیبان اندر آگئے اور گورنمنٹ جو وہاں افغان گورنمنٹ تھی اس کو معلوم بھی نہیں ہو سکتا دو دن تاکہ یہ بھاگ گیا تالیبان کے حوالے کر کے ساری یہ ساری چیزیں اگر لوگ سمجھ کہ اجاد ہے تو سمجھ نہیں لیکن ریالیٹی جو ہے وہ اس سے کوئی سندور ہے اصل حد پھر یہ ہی ہے کہ دیکھئے پیشنگوئیاں درست ہیں نہیں درست ہیں یہ چیز تو ایک سوالیا نشان چھوڑتی ہے اور میرے خیال میں کہ جو اہم ترین واقعات ہیں وہ انہوں نے بیٹھے رہے نہ ہم اپنی فوج بنائیں نہ ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں کیونکہ پیشنگوئیاں تو ہو چکی ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ غزوائے فلانا بھی ہوگا یہ بھی ہوگا اور وہ جو کچھ پیشنگوئیاں ان کے بھر تو پھر ایسی اسی کے اوپر بیٹھ رہے ہیں آتھ پہ آتھ رکھ کر تو یہ ایک طرح کی افیم ہے یہ لوگ سمجھنے سے اس بات کو کاثر ہیں کہ جی ٹھیک ہے وہ ہمیں جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں بتا دی ہوں اس پر قائم رہنا ہے اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہاتھ بھی آتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ اور کسی کی پیشنگوئیوں کو بنیاز بنا کے جو اپنے ملک کی پالیسی بنا ہاں حدیث اور قرآن کو رکھتے سامنے ہم کر سکتے ہیں لیکن اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہی ہوئے ہیں اپنے طور پر اپنی من پسند پیشنگوئیوں کو آگے کر دیا ہوئے ہیں جن کا مطلب لگتا بھی نہیں اور پھر وہ مرزا قادیانی نے بھی اپنے بارے میں یہ بات کہہ دیا اور وہ جھوڑ بول رہا ہے تو یہ دلیل کافی ہے کہ وہ نبی نہیں تھا وہ جھوٹا بھی تھا اور وہ نعمت اللہ ولی نے تو اسلامی دنیا کے بارے میں یہ پیشنگوئیاں کی ہوئی ہیں تو اس میں تو ایسا کوئی زیادہ اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا میرے خیال میں ہے بھی نہیں تو اگر اس کے بارے میں بھی لوگوں کو تحقیق کرنی چاہیے کہ اصل بات کا جو ہے ادراک ہو سکے تو صرف چاند ایک لوگ اٹھ کے آکے تو نعمت اللہ کی پیشنگوئیوں کو پاکستان کے اوپر لگا رہے ہیں جبکہ پاکستان کیا نعمت اللہ ولی صاحب کو یہ معلوم نہیں تھا کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنے گا لیکن قادیان کا اس کے اوپر کنٹرول ہو جائے گا قادیانیوں کا تو جو حقیقت ہے پاکستان کے اندر سان سنتالس سے لے کے آج تک ماں سوایت چند سالوں کے ظلفکار علی بٹو شہید کے علاوہ حکومت اور تسلط تو قادیانیوں کر رہا ہے جو آج بھی ہے جو شدہ سے سرچر کے بول رہا ہے تو یہ مجھے سمجھ نہیں لگتی ایک اللہ کے ولی کو یہ انکشاف نہیں ہوا کہ وہاں پر جو ہے نا وزیر آزم سے لے کر ایک چپراسی تک چوہاں وہ بھی قادیانی کو عوضہ ملے گا اور یہ جناب یہاں کے فوج کو غزوہ ہند کے لیے بھی تیار کر رہے ہیں امام مہندی کا لشکر بھی بیان کر رہے ہیں اللہ کے آہ یار یہ کیسی بے وکوفہ ماں والی بات ہے کہ ایک اللہ کے ولی کو یہ انکشاف نہیں ہوا کہ وہاں پر جو تھوس حقیقت ہے کہ پاکستان بن جائے گا اسلام کے نام پر لیکن قادیانیوں کا ہولڈ ہوگا قادیانی جو بہترین مرتد ہیں ان کا تسلط ہوگا لیکن اس ہی حکومت اس ہی فوج اس ہی نظام کو جو ہے یہ گلوریفائی کر رہے ہیں ایک ولی اللہ صاحب تو یہ بات کچھ لگتی نہیں کہ ایسے ہے تو ہاں پہلے عزاد حامد اگر اپنے باپ کے نفتے سے پیدا جو نہیں ہوا یہ حرامی ہے بہن چو یہ اس نے کیا پہلے تو یہ ثابت کرے نا کہ انیس سو سنتالیس لے کے آج تک پاکستان مسلمان تسلط حکومت بن ہے اور ایک مسلمان کے لیے ایک مسلمان نظام کنٹرول طبقے کے لیے نعمت اللہ نے آج سے نو سو سال پہ یہ پیش گوئیاں کی ہر کوئی پاکستان میں جو بھی حکومتی عددار مرضی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پاکستان کو فتح ہوگی پاکستان کی فوج یہ کر دے گی وہ کر دے گی وہ پہلے ماں چھو دو اس مسلمان تھے بڑا فوجی افسرانو تو پھر گال کرانگے کہ کسی ولی اللہ کی پیش گوئی کی کیا حیثیت ہے تو سب سے ہم چیز یہ ہے کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے اس کے اوپر لوگوں کو کنسنٹریٹ کرنا یہ نہیں کہ یہ کسی بھی کوئی ایسی چیز وقت کے ساتھ اپ گریڈ ہوتا رہ رہے پہلے جہاد افغانستان روسیوں کے خلاف جب وہ امریکی وہاں سے گئے ہیں انہوں نے کہہ دیا وہ جی اس نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا نائن الیون بھی ہوگا اسامہ بھی مارا جائے گا یعنی وقت گزرنے کے ساتھ اس کی پیشن گوئی ابرتی ہیں جیسے وہ بہار میں جو ہے وہ نئی کمپلیں اٹھتی ہیں اسی طرح یہ پیشن گوئیوں کا سلسلہ بھی اس کو اپ گریڈ ہو رہا ہے نو سو سال پہلے کیا اس کو سارا کے ایک دم لاکے رکھ تو کہ جی آج ہمیں فلانے صفحے بھی مل گیا اس میں جی نائن الیون بھی ہے کرونا بھی ہے اس میں جی جناب یہ کارگل وار کا بھی ہے یہ بکواس کر رہے ہیں یہ لوگ تو اس لیے یہ تالیبان کیا ہے اس مجودہ پہلے میں بھی پہلے بھی تالیبان جو ہیں وہ کوئی پاکستان پرو پاکستان نہیں تھے اس بار تو مکمل طور پہ وہ ایک موڈریٹ ہے تالیبان میں ایک طبقہ اور ایک ہارڈ لائنر ہے ہارڈ لائنر جو جو انٹی پاکستان ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی پولورائزیشن ہوگی ان کا آپس میں گروپنگ ہوگی اور جو فیل حال پاکستان کے ساتھ بہت اگریسی پولیسی نہیں بنا رہے ان کے خلاف ہی تالیبان سے ایک طبقہ اٹھے گا اور وہ اسی طریقے سے ایمپوز کرنا چاہیں گے اپنی پولیسی کو پاکستان جو ظاہر شاہ سے لے کے کیمونسٹ سے لے کے مجاہدین سو کول مجاہدین اور اس کے بعد یہ کیا کہتے ہیں تالیبان اور اشرف غنی وغیرہ ساری حکوم تو وہی پولیسی جو ہے وہ فطرتی سی بات ہے کہ جب بھی پاکستان اب دیکھیں وہ دعوت خان جو تھا جیسے اس نے پاکستان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو وہ کیا ہوا اس کا سارا خاندان قتل کر دیا گیا تو بڑا مشکل ہے آئی اس آئی نے کروا دیا جی سارا کچھ تو یہ ٹائم آئے گا ان کے اندر بھی گروپنگ ہوگی بلکہ ہو چکی ہوئی ابھی ظاہر نہیں ہو رہی ایک جو کہے گا کہ ہمیں مسئلہ سے کام لینا چاہیے ابھی اتنا زیادہ سٹینڈ نہیں لینا چاہیے پاکستان کے خلاف نہیں یہ فینس بھی اکھار دو پاکستان کو کافر سٹینڈ بھی قرار دے دو یہ وہ انہوں نے ہمارے ملہ برادر کو گرفتار کیا تھا انہوں نے ہمارے فلاہم رہبر کو جو جنگ میں درون میں مروا دیا تھا اس لیے ہم پاکستان یہ ہو کر رہے گا بہت سارے خلقی پرچمی یہ سنت کیا باس لوگری جو ہے یہ تو خلقی تھا یہ تو کیمونزم کی تعلیم لیا کرتا تھا یہ پارٹیزان تھا ان کا کیمونزٹوں کا جب یہ خلقی پرچمی حکومت تھی تو یہ اب داڑی لگا کے اور کتنے ہیں جو داڑی لگا کے آپ طالبان بنے ہوئے جو اندر سے انٹی پاکستان ہے تو بارہ یہ تو گروپنگ بھی ہوگی یہ سارا مسئلے پیدا ہوں گے اور یہ لوگ خامخواہ جھوڑ بولتے پھر ہیں کہ ہمارے یہ ہیں وہ ہیں ایسا نہیں ہے مسئلہ تو جو کچھ میں نے کہا ہے اللہ تعالی کے فضل سے وہ وقت کے اوپر پورا بھی ہوا ہے اور کوئی بھی افغانستان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو جس کو پاکستان کا کہیں یہ جھوڑ بولتے ہیں گمراہ ہی پیدا کر رہے ہیں اور لوگوں کو وہ اب نعمت شاہ کی ٹرک کی پتی کے پیچھے لگا دیا کہ اس کی پیشن گویاں ہیں بس مان لو کہ یہی فوج ہے مان لو یہی نظام ہے یہی ہے پیشن گویاں تو ہو چکی ہوئی ہیں وہ تو ہم نے کامیاب ہو نہیں ہو نا ہے تو کادیانیوں کو رول کرنے دو simple is this